ویلکم ٹو گریپ ٹو گرسپ کلاسز گریپ ٹو گرسپ کلاسز میں خوش آمدید سٹوڈنٹس ہم نے انگلیش گرامر کا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں ہم نے ٹینسز کو پڑھا ایکٹیو ویس پیسیو ویس کو پڑھا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو پڑھا اور اسی طرح انگلیش میں استعمال ہونے والے بہت سے فارمولائی جن کو فارمولاز بھی کہتے ہیں فارمولا کی جمع ہے ان کو ہم نے پڑھا آج جس لیسن کو ہم پڑھیں گے وہ ہے دا یوز آف ٹھیک ایفٹر ٹھیک ایفٹر کا استعمال ہم پڑھیں گے تو چلیے لیسن کا آگاز کرتے ہیں ایسے سنٹینسز بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نون یا پروڈون لگانا ہے پھر اس کے بعد ٹھیک ایفٹر اور اس کے بعد ایفٹر لگا دیتے ہیں اگزمپل کے طرف آتے ہیں وہ اپنے باپ پہ گیا ہے ہی ہی ہیز ٹھیکن ایفٹر ہیز فادر ہی وہ ہیز ٹھیکن ایفٹر گیا ہے ہیز فادر اپنے باپ پر تو ٹھیک ایفٹر کسی پر جانا حرکات و سکانات یعنی اس کی حرکتیں آیسی ہونا یا شکل و صورت بغیرہ ہونا رزمبلنگ وغیرہ ہونا تو اس کا ہم بولتے ہیں ٹھیک ایفٹر کسی پر جانا تو یہ پریزنٹ میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں پانسٹ میں بھی اور فیوچر میں بھی یہ پاپ تو یہ ہے وہ اپنے باپ پر گیا ہے یعنی کہ وہ اپنے باپ پر جا چکا ہے ہی ہیز ٹیکن ایفٹر ہیز فادر وہ اپنے باپ پر گیا ہے وہ ضرور اپنی ماں پر جائے گی یہ پریزنٹ کے لیے ہے تو وہ ضرور اپنے ماں پر جائے گی جائے گی وہ ضرور ٹھیک ایفٹر جائے گی ہر مام اپنی ماں پر وہ ضرور اپنی ماں پر جائے گی تم اپنے باپ پر گئے ہو یو ہیو ہیو ٹھیکن ایفٹر یور بردر تو ہیو کے ساتھ ٹھیک سے ٹھیکن آلے گا تھرڈ فارم آ جاتی ہے ہیو کے ساتھ اب اگر کوئی 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 سنٹینس ہے کیا وہ اپنی امی پر جائے گی جائے گی تو اس کے لیے کیا ہم لگیں گے پہلے لیں گے ویل صرف ویل کوئی باہر لے آئیں گے ویل شی ٹھیک آفٹر کیا وہ جائے گی ہر مام اپنی ماں پر کیا وہ اپنی ماں پر جائے گی تو ویل شی ٹھیک آفٹر ہر مام اس طرح میں اپنی امی پہ نہیں جاؤں گا آئی ویل ناٹ ٹھیک آفٹر مائی ماں کیا وہ اپنے باپ پر جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں کنٹیننس ہو گیا تو کیا انٹروگیٹو سنٹینس ہے تو اس کے لیے ہم آر لگائیں گے آر دے ٹھیکنگ آفٹر جا رہے ہیں دیر فادر اپنے باپ پر امتیاز اپنے بائی پہ نکلا ہے یعنی کہ اپنے بائی پہ گیا تھا تو بائی پہ جانا یا بائی پہ نکلنا وہ کہتا ہے یہ ضرور اپنے بائی پہ نکلے گا یعنی کہ اپنے بائی پہ جائے گا تو امتیاز اپنے بائی پہ نکلا یعنی اپنے بائی پہ گیا تھا امتیاز ہیڈ ٹھیکن آفٹر ہیز برادر امتیاز ہے نکلا تھا یا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہیڈ لگائیں گے تو پھر ہیز ہے اور ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم لگائیں گے ٹیک سے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا لیسن بہت ہی خوبصورت انٹرسٹنگ یہ اس کے گریسپ ہے یہ چاندہ سنٹینسز دیئے گئے ہیں آپ اس طرح کے اور بھی جملے خود سے بنائیں پریکٹس کریں کیونکہ جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے اترہ ہی آپ کو لیسن اچھی طرح یاد ہوگا تو نیکس لیسن تاکہ اپنا خیارہ کیے گا ٹھیک کیئر اور گوڈ بائی